بہابل پور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بہابل پور کے سہرائے چورستان میں نہر سے کرشن رام کی اٹھرہ سالہ لڑکی کی لاش برامت کی گئی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نہر سے برامت ہونے والی لڑکی کی شناکت کرشما کے نام سے ہوئی ہے جسے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش نہر میں پھینکتی گئی پولیس نے مزید بتایا کہ کاروائی کرتے ہوئے تین ملزوان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق کرشما کو تین اور چار اکتوبر کی درمیانی شب اکوا کیا گیا اور اس کی لاش علاقہ کاسم والا بنگلہ میں نہر سے ملی تھی تفصیلات کے مطابق کرشن رام بلد میٹ چین رام کا تعلق سندھ کے ڈیویشن اور زلہ سکھر کی تحصیل روہڑی کے علاقہ سہلہ پر جنوبی سے ہے کرشن رام گزشتہ ایک سال سے پنجاب کے ڈیویشن اور زلہ بہاولپور کی تحصیل یہ ازمان ہیٹ کاسم فوجی زرائی فارم کے چودری لیاقت کے ڈیرے کے ساتھ رہائش وزیر ہے چودری لیاقت کا ایک ونشی ہے جس کا نام شکور ہے شکور کے پاس مجاہد ارف مجی نامی لڑکا کام کرتا ہے مجی کرشن رام کی اٹھا سالہ بیٹی کرشما پر بری نظر رکھتا تھا اور مسلسل اس کو حراس سان بھی کر رہا تھا چار اکتوبر کی سوا سویرے کرشما چائے بنانے کے لئے لکڑیاں لینے گھر سے باہر گئی اور پھر گائب ہوگی کرشن رام نے آس پاس ڈھونڈا اور جب اسے کرشما کہیں بھی نہیں نظر آئی تو اس نے شورو واویلا کیا کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور ارمنشی شکور کے پاس جا کر بتایا کہ میری بیٹی پر تمہارا ملازم مجی بری نظر رکھتا تھا جس کا ذکر ہم آپ سے پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں اب میری بیٹی گائب ہے کرشن رام کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزم مجی کو پکڑ تلیا تاہم اسے چودری لیاقت کی سفارش پر سرکاری مہمان بنا کر بٹھایا ہوا ہے پولیس نے ملزم کو کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا ہے جو پولیس ابتدا میں ہی ملزم پر اس قدر مہربان ہے تو اس سے مجھے کیا انصاف مل پائے گا ہم محنت مزدوری کرنے والے گریب لوگ ہیں روزانہ کی بنیاد پر کام کر کے روزی کماتے ہیں اور بچوں کے کھلاتے ہیں کل سے ہمارے بچے بھی بھوکے پڑے ہیں کرشن رام نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں گریب کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے اس دیس میں انصاف بکتا ہے جسے مجھ جیسا مزدور خریدنے کی سکت نہیں رکھتا میرے ملزم باثر ہیں مجھے کل سے دھمکیاں بھی دے رہی ہیں کہ اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ ہم اس کیس کو خودکشی کا رنگ دلوا کر اپنی جان تو چھڑا لیں گے مگر پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے کرشن رام نے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور سے ہاتھ جوڑ کر انصاف کی بھیق مانگی ہے